بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صوبہ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج 23 فروری ہے 14 جمادیستانی ہے اور منگل کا روز ہے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ ارواحن الفدا کی بارگاہ میں ایام فاطمہ کی تازیہ درس کریں گے ساتھی ساتھ دعا کو بھی ہیں پور امید بھی ہیں مطمئن بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و عالی محمد کے خیر و رافیہ سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ غیل میں ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و عالی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و عالی محمد دعا اور زیارت فور تیوزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و عالی محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً وأعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی واعوذ به من شر الشیطان الذي يزیدني ذنباً الى ذنبی واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللہم اجعلنی من جندکا فإن جندکا هم الغالبون واجعلنی من حزبکا فإن حزبکا هم المفلحون واجعلنی من اولیائکا فإن اولیائک لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اصلح لي دینی فإنه عسمت امری وآسلح لي آخرتی فإنها دار مقری وإليها من مجاورة النقام مقری واجعل الحیات زیادتاً لي في كل خیر والوفاة راحتاً لي من كل شر اللہم صل على محمد خاتم النبيین وطمامی عذت المرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین وآسحابه المنتجبین وحب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدعنی ذنباً إلا غفرته ولا غمّاً إلا أذهبته ولا عدواً إلا دفعته ببسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان it is the day of Imam Sajjad عليه السلام Imam Baqir عليه السلام and Imam Sadiq عليه السلام زیارت for Tuesday السلام عليكم يا خزان علم الله السلام عليكم يا تراجمة وحي الله السلام عليكم يا أئمة الهدى السلام عليكم يا أعلام التقى السلام عليكم يا أولاد رسول الله أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معادا لأعدائكم موالا لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وابرأوا من كل وليجة دونهم وأكبروا بالجبت والطاؤوت واللات والعزة صلوات الله عليكم يا موالية ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باطر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالية هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على تقني کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستا ہے پہلو اکیلی ہے زہران کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستا ہے پہلو اکیلی ہے زہران کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستا ہے پہلو اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماشے نہ مارو مسلمانو جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران اے لخت جگر ایک حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلوں میں سونے نہ دیں گا اے لخت جگر ایک حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلوں میں سونے نہ دیں گا تمہ جانا پہلوں میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران شہ کربلا نے کہاروں کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلہ ہوں میں بھی اکیلی ہے زینہ اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران سر مرگ اختل تھا زہران کا ناہا کب آگے مہدین کب آگے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران رونے با پہران مسائب کا سہران اکیلی ہے زہران ناظرین پروگرام جو دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور ابھی آپ نے ایک دعا سنی اور انہا سنا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہے سب کچھ اور اب اس کے وقت وقت ہوا ہے سیگمنٹ وظائف القرآن کا ہم نے کچھ عرصے سے کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں چھوٹے چھوٹے سی ذکر کس مختصر صورتوں کی تلاوتوں کے ساتھ بہت بڑے عظیم عجر اور ثواب کو لے کر کے جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو حاضر کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اور آج بھی اس سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کوئی بھی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو اور محمد و علی محمد علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ نہ کیا ہو ایک سلسلے چیز چلے یہ بہت ساری چیزوں کی حل جو ہے وہ پیش کیے گئے کہ اگر کسی کو نماز کی عادت نہیں ہے یا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تمام یا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں جلد موت واقع نہ ہو جائے یا طول عمر کے لیے تمام چیزوں کے بہترین حل قرآن کریم سے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ گھر والوں کی بدعمالیوں سے خوف محسوس ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی افکار اور چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو خوف محسوس ہونے لگا کہیں خدا کا عذاب نازل نہ آ جائے تو اس کے لیے حل ہے کہ ان کو کس طرح سے درست کیا جائے ازور قرآن دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا چیزیں ملتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے اور گھر میں تمام موجود افراد کا نام لے تو اگر ان میں کوئی عیب یا نقص ہوگا تو اگر یا ان کے اندر کوئی عیب یا نقص پایا جاتا ہوگا تو وہ ظاہر ہوگا اور وہ اپنی اصلاح کر سکیں گے یعنی اس کو اگر دیکھا جائے دوبارہ کہ یہ کیا ارشاد ہے اور اس طرح زرہ سے بھی غور کیا جائے کوئی زیادہ دقیق محنت کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل ماجرہ کیا ہے اصل ماجرہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان معاصیت خدا میں گریفتار ہوتا ہے اور اس کو معاصیت نہیں سمجھ رہا ہوتا یعنی پرودگار کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہوتا ہے اور وہی کام کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ پرودگار ناراض ہو مگر اس طرف متوجہ نہیں ہوتا اور وہ کیے چلا جا رہا ہوتا ہے تو سورہ یونس کی برکت سے اور ان اشخاص کے نام لینے سے اس شخص کو باراور ہو جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر سکے گا یہ سورہ یونس کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہوگی اس کے مزید دو حل اور ہیں دوسرا یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کریں سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کرنے سے اس کی ناموس و عزت و ناموس محفوظ رہے گی اور اگر ہر رات میں اس سورے کو پڑھے گا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی مرتے دم تک زنا سے آلودہ نہ ہوگا آپ دیکھیں کہ اس میں حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مطبطربیت جو اس کی بیس ہوا کرتی ہے تو جس گھر میں بھی میں سمجھتا ہوں اس کو گھر کا کفیل ہے جو گھر کا سربراہ ہے اس کو ایک بہترین توفہ اپنے اولادوں کو یہ دینا چاہیے کہ وہ اس طرح سے سورہ نور کی تلاوت کرتا رہے تاکہ اس کی پوری فیملی جو ہے وہ ان تمام آلائشوں سے محفوظ رہے شیخ قلیدی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ قدر کو پڑھے گا تو خدا بند عالم اس کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی کو جمع کرے گا اور اس کو اور اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو بخش دے گا آپ دیکھیں کہ ان اسکار میں کہیں پر بھی گھنٹوں کی محنت درکار نہیں ہے اگر آپ غور کریں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگ رہا اور ان کے سمرات آپ کو بہت عظیم مقصد حاصل ہو رہے ہیں کیا یہ کم ہے کہ آپ کے پوری فیملی میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس طرح کے شدید گنہ میں گرفتار نہ ہو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا انام ہے اور جیسے یہ دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو جرد نماز کے بعد سور قدر کو پڑھے سور قدر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جو شخص بیقور سور قدر کو پڑھے تو خداوند عالم اس کے لئے دنیا وہ آخرت کی بھلائی کو جمع کر دے گا اور اس کو اور اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو یعنی تین نسلوں کو ان کی بخشش فرمائے گا کتنا آسان گام ہے کہ صرف جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد جب بھی آپ نماز تو پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سور قدر کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ پروردگار میرے لئے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی کو جمع کر دے اور مجھے میرے والدین میری اولاد کو بخش دے تو پروردگار بہت غفور الرحیم ہے وہ کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی اس کی طرف نہیں لوٹنے دیتا وہ اور پھیلے ہوئے دامن کو ہر جولی کو بھر دیا کرتا ہے تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کہ یہ تمام چیزیں قرآن کریم سے کیونکہ یہ جو دور ہے اگر آپ دیکھیں بھی سوشل میڈیا پر اور چانوں طرف اگر آپ کے تعلق ان سب تمام چیزوں سے رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ان حرافات شدت کے ساتھ پھیلائے جا رہے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ دین کے بنیادی ستونوں پر حملے کر رہے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہیں اور جو ہے وہ دین کے اساس کے اوپر ان کی جڑوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور نوجوان نسل کو گبراہ کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے بہت زیادہ مسئولیت بن جاتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی نئی نسل کو قرآن سے وابستگی کی طرف لے کر آئیں کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ فتنے کا دور ہے اور لوگوں کی قہشات بڑھ چکی ہیں ہوتے جا رہے ہیں اور خواہشات زیادہ ہوتے جا رہی ہیں تو ایک ایسے وقت میں جو ہے وہ ان حراف جدم لیتے ہیں انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے گبرا ہو جاتا ہے اس کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں وہ مختلف بابوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے جو اپنی غلال کی کمائی ہوتی ہیں ان کو دے آتا ہے ایک ایسے وقت میں بہت زیادہ سوچ بچاری کی ضرورت ہے اور ان تمام چیزوں کو لے کر کہ ہمارے پاس جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تعلیمات ہیں جو پرپردگار کی عظیم ترین کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے جو کہ قیامت تک کے لیے موجزہ ہے یعنی ایک ایسی کتاب جو کہ ہر بیس سال بعد آنے والی ایک نسل کو اس کے زمانے کے ادوار سے ان کی تعلیمات کے ادوار سے ان تمام فتوحات کے ادوار سے جو زمانے میں ہو چکی ہوں گی اس کو جواب دے اور اس کی مشکلات کو حل کر دے تو اسی کو قرآن کریم کہتے ہیں اور یہ ایک موجزہ ہے جو قیامت تک بنین و انسان کے لیے نور افشانی کرتا رہے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم نے تمسل اختیار کرنا ہوگا محمد والے محمد کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار رکھنا ہوگا اس کو جوڑنا ہوگا چاہے سونے سے پہلے آپ صرف پانچ منٹ ہی کیوں نہ دے پائیں مگر آپ نے اس سلسلے کی دوری کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے آپ نے سلسلے کو رحمہ دمہ رکھنا ہے چھوٹے چھوٹے اسکار چھوٹے چھوٹے سوروں کی مدد سے آپ پروردگار کی یاد کو اپنے قلب میں بسائے رکھائیں گے مزید آگے بڑھتے ہیں ایک اور انسان کے ساتھ خوف ہوتا ہے یہ لگتا ہے کہ گھر میں شیطان نے دیرہ جمع لیا ہے بڑی کومن ایک پرابلم ہے اس میں بھی بہت جو بابے اور پیر ہیں بڑا کمارے ہیں اور لوگوں کو بڑا بے وقوف بنایا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں شیطان نے دیرہ جمع لیا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہو جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہو شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے کتنا آسان کام ہے آپ دیکھیں اس میں آپ نے کہیں بہت تین چار سو پونڈ نہیں دینے جا کے اپنی پوری جو ہے وہ ویک کی کمائی جا کے کتیسی بابے کو نہیں دیانی کہ وہ آپ کے گھر سے آ کے شیطان بھگا دے آپ نے خود اگر آپ کو وہم ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں برکت نہیں ہے آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے پرابلم سے مختلف جھگلیں تو کیا کریں سور بقرہ کی تلاوت کریں کیونکہ شیطان کا کام نفاق ڈالنا ہے شیطان کا کام تفرخہ ڈالنا ہے شیطان کا کام ایک صحیح سموت چیز کو چلتے ہوئے چلتی ہوئی چیز کو خراب کرنے نہ ہے جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں وہاں کیا کریں تمسل اختیار کریں محمد وعالی محمد سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سور بقرہ کی تلاوت کریں آپ جب آپ سور بقرہ کی تلاوت کریں گے گھر میں اچھی آواز سے کریں تو کیا ہوگا کہ شیطان وہاں سے فرار ہو جائے گا اس میں آپ کے کوئی پیسے بھی خرش نہیں ہو رہے کوئی زیادہ ٹائم بھی خرش نہیں ہوگا آپ سور بقرہ کو توڑ کے آپ اس کی تلاوت کرتے رہے جتنے آپ کو ٹائم ملے آپ کے گھر سے تمام مصیبات دور ہو جائیں اب حمد زیادہ عبدید فرماتے ہیں کہ سور بقرہ کی آخری دو آیات سور بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں ان کی تلاوت کرنے والے کے نزدیک شیطان بھٹک بھی نہیں سکتا یعنی کہ یہ خزانوں میں سے ایک قزانہ قرار دیا آمند الرسول بیمہ انزلہ الہی سے لے کے علی القوم القافرین تک یہ آخری جو دو آیات ہیں ان کو کسرت کے ساتھ پڑھا جائے ایک ایسا شخص جو کہ اس کو کسرت سے تلاوت کرتا ہے امام فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک شیطان بھٹک بھی نہیں پا تھا جو لوگ سہر اور آسیب اور ان تمام چیزوں میں اپنے کو یہ رفتار سمجھتے ہیں ان کے لئے بھی یہ نادر توفہ ہے کیونکہ جب شیطان کسی کے گرد نہیں بھٹک پائے گا تو یہ تمام چیزیں سکوت کر جائیں گی اور ایسی کوئی بھی چیز ایسا کوئی وہم اور شائبہ بھی نفسیاتی طور پر آپ اس کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے جب شیطان ہی قریب نہیں آرہا تو کسی قسم کی کوئی فاسد چیز آپ کو نہیں چھو رہی تو ان کو حفظ کر لیجئے اور سورہ بقرہ کی دو آخری آیات سے کمال عظیم فائدہ جو ہے وہ آپ کو نسیم ہو سکتے سے آپ استفادہ کیجئے ایک اور حلیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ سجدہ جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا تو تین ماہ تک اس کے گھر میں شیطان داقل نہ ہو سکے گا دیکھیں یہ کتنا بڑا حرز ہے کتنا بڑا حرز ہے آپ نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کیسا حسار اپنے گرد کھیجا ہے یہ کہ روز کی بنیاد پر ہے یہ تین مہینے کی آپ کو زمانہ دی جا رہی ہے زمانہ دینے والی شخصیت کون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر کے اندر تلاوت کرے گا تو تین ماہ تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے گا اب یہاں پر کوئی جواز کسی کی دکاعت کے کھلے رہنے کا نہیں رہ جاتا آپ پر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ توصل اختیار کر کے ان طریقوں سے جو محمد والے محمد نے وضع کیے ہیں یہ ان سے بہتر اس قرآن کا علم کو ہی نہیں رکھتا جو طریقوں سے وضع کیے ہیں کس کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دیکھیں ایک میڈگل سٹور ہوتا ہے اس کے اندر انسان کے بیماریوں کی بہت دوائیں ہوتی ہیں اور پوری شیلف لگی ہوتی ہیں آپ سب نے دیکھا ہے کہ دوائیں دوائوں کا ازدھام ہوتا ہے انہیں بھری پڑی ہوتے ہیں کیا آپ وہاں پر جا کر جو جی میں آئے وہ کھا سکتے ہیں نہیں آپ کو اس کے لئے ایک آدمی ہوگا جو ماہر ہوگا جو وہ چیز آپ کو تجویز کرے گا کہ یہ والی دوائے آپ کو اس مرض میں یہاں پر فائدہ پہنچائے گی تو یہاں پر بھی مختلف آیتوں کا مختلف ہوئے ایک تو مجموعی طور پر قرآن پڑھنے کا سواب ہے اس سے علم حاصل کرنے کا سواب ہے اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس کو مس کرنا عبادت ہے اس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے اس کو سمجھنا عبادت ہے اس کی گہرائی پہ اترنا عبادت ہے اس سے آپ کی دینی دنیا بھی تمام فائدہ آپ کا حاصل ہو رہے ہیں مگر بعض جگہوں پر جو آپ اس کو ایزے دوہ روح کی کا علاج کریں گے جو آپ اس کے ساتھ اپنے نفس کا تسکیہ کریں گے اپنے روح کا علاج کریں گے تو اس میں کچھ آیتوں کے مختلف جو مختلف آیات ہیں ان سب کی الگ الگ تاثیر ہیں کون سیایت کس جگہ پر کس کے لئے آئی ہے یہ آپ کو آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد میں آئیم وآلہ وسلم سے کیا روایتیں مرمی ہیں وہ آپ کو جو تسخیص کریں گے اس کو میں نہیں اسی طرح جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکل منٹوں میں جو ہے وہ چند گھڑیوں میں حل ہو جائے گی اب یہ آپ کی اپنے اوپر ہے کہ آپ کی کتنی نفس کی طہارت ہے کتنا آپ کا یقین و اعتقاد مضبوط ہے کتنی آپ اس کی مدابیت کرتے ہیں اور کس قندل آپ اس کے اوپر سٹینٹ کرتے ہیں اتنا ہی جتنا آپ اس کے اوپر زور دیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کی مشکل جلدی آسان ہوگی اب ایک بہت بڑی پرابلم معاشرے میں ہے کہ اولاد شرابی یا نشئی ہو گئی ہے بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں کہ صحبت بچے کی خلاب ہو گئی بچہ باہر اٹھتا بیٹھتا تھا یہ تمام چیزیں اے بوسکندر لگ گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر شرابی کو باندھ دے یعنی جو شخص سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کے ایسے نشئی کے بازو پر باندھ دے تو وہ کبھی بھی شراب نہیں پیے گا یعنی سورہ مومنون کی برکت ہے وہ کبھی شراب کے قریب تک نہ جائے گا شراب نہیں پیے گا اور اللہ کے خوب سے شراب خوری سے اس کو نفرت ہو جائے گی کہ صدر آسان حل ہے جب ہی ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کوئی ایسی پریشانی کوئی ایسا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حل اس قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو مگر اس کو بتانے والے اس کو دیکھنے والے کہ آپ اس کو انٹرپیٹ کون کر رہا ہے آپ لے کس سے رہے ہیں اصل چیز یہ دیکھنے ہوگی کن ہاتھوں سے آپ لے رہے ہیں وہ زبان جو صادق اور امین ہے وہ زبان جو سچی ہے ان کے ذریعے سے جب آپ چیز لیں گے تو وہ جو ہے اتنا ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گی اولاد اطاعت گزار اطاعت گزار نہیں ہے فرمان نقف فرمان ہیں ایک آخری حل پیش کر کے ہم جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ جو سورہ وصف کو اولاد کی اطاعت گزار ہونے کے نیت سے ایک سو سات مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس کی اولاد مطی وفرما بردار ہو جائے گی ناظرین یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا وہی تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں گی ہم جو ہے وہ یہ تمام دیکھیں جو چیزیں ہیں اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں بہت ساری الجھنے انسان کے ساتھ ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فون کرتے ہیں اور بعض چیزوں کا پوچھتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کو کیونکہ قرآن کے سریعے سے یہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے جو لوگ پریشان دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی حق علال کی کمائی دے آتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ دکان کھولی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی پریشانی ہیں اور وہ مصیبتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا چونکہ ٹائم تو سیگمنٹ کا ختم ہو چکا ہے میں نے کہا تھوڑی چیز کو بکفت کو کھلی جائے کہ آپ جو ہے وہ قرآن اور رہل بیعت سے اپنے رابطہ ورقرار رکھیں تمثل کے اختیار کریں آپ یقین کریں آپ کے نہ پیسے خرچ ہوں گے نہ آپ کو کوئی بیقوب بنا سکے گا آپ اپنی تمام پریشانیاں اپنی تمام مشکلات اُلدھنے اس قرآن کریم بے ذریعے سے بہت کم و قلیل مدت میں آسانی کے ساتھ ختم کر پائیں گے ناظرین اختتام کریں گے اپنے سیگمنٹ کے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان تمام بہترین حماعتوں پر بہترین ہدایت کی باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق انعیت فرمائے ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے مناظرین پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے چلتے ہیں ایک بریک پہ یا فتیمِ یا نہرہ